بسم اللہ الرحمن الرحیم خرابیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھے میرے پہر بچوں امید ہے کہ اس ویگ ہماری آن لائن کلاسز کا آخری ویگ ہوگا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کمنگ منڈے سے فزیکل کلاسز آن ہو جائیں گی پوری پوری امید ہے انشاءاللہ تو منڈے سے ہم فزیکل کلاسز لیں گے انشاءاللہ جی بہت بہت خیر مبارک آپ کو ہم لوگوں کو گزری بھی عید مبارک بہت شکریہ آواز بہت ہلکی آرہی میں تھوڑا سا ہلکی بول رہا ہوں بیٹا اچھلی وہ مائک تھوڑے سے خراب ہو گئے میں نے بننے کے لئے دیئے میں تو ابھی لائپ کاف سے ڈائریکٹ آپ کو آواز آرہی ہے تھوڑی سی سلو آئی گی بھٹا آواز آئی گی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا لاؤڈ بولی ٹھیک ہے تو پیاروچوں لانس کلاس میں مجھے کو یاد دلائے گا کہ ہم نے یہ بھی یعنی آئٹم جو کہ ہمیں کیش بک کے بیلنسز سے لیس کرنے ہیں کس پوائنٹ تک ہم نے پڑھ لیا تھا اگر آپ یاد دلا سکیں اگر آپ کہتے ہیں ایک کو ایک ریویو کروں ٹاپک کا تو ہم جو ٹاپک بیننسز کا نام ہے بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ میں ہمیں دو کتابوں کے بیلنس گیون ہوں گے ایک ہماری اپنی بنائیوی کتاب نام کیش بک دوسری بینک نے جو بنا کر بھیجی ہوگی جس کا نام بینک سٹیٹمنٹ دونوں کتابیں ہمارے پاس موجود ہوں گی بک میں جو کوششن ہمیں دیا آبا ہوگا پاس پیپر میں بورٹ کے پیپر میں جا آگیا بھی جو ہم کوششن پریکٹس کریں گے اس کوششن میں ہمیں ہماری کیش بک کا بیلنس بھی دیا آبا ہوگا اور ہمارے بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس بھی دیا آبا ہوگا لیکن دونوں بیلنس سیم جی کمپریٹ کریں میری جملے کو لیکن دونوں بیلنس سیم نہیں ہوں گے اب جب دونوں بیلنس سیم نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہم دونوں بیلنسز سیم نہ ہونے کی بنا پر ایک نئی کتاب بنائیں گے اور اس نئی کتاب کا نام کیا ہے بینک ریکنسیلییشن سٹیٹمنٹ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ جو بیلنسز ہمیں گیون ہوں گے ہماری بک کے اور بینک والوں نے جو ہمارا بیلنس بتایا ہوگا اور ان کے مطابق دونوں بیلنسز میں کچھ چیزیں ہمیں اپنے پاس ایڈ اور کچھ چیزیں ہمیں اپنے پاس سے لیس تو ہماری کتاب کا نام کیش بک تو ہم کیش بک سے کیش بک میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ہم پڑ چکے ہیں آٹم شک بھی ایڈڈن کیش بک بیلنس اور جو ہمیں اپنی کیش بک سے لیس کرنی ہے یہ ہم پڑ رہے تھے اور اس کے بعد دو ہیڈنگ اور بچیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدہ جلدہ سے مکمل کریں وہ چیزیں جو ہمیں بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس میں سے بینک سٹیٹمنٹ کو پاس بک بھی کہہ دیں پیارے بچوں بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس سے جو چیزیں ہمیں بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس میں جو چیزیں ہمیں ایڈ کرنی ہے اور بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس سے جو چیزیں ہمیں لیس کرنی ہے آپ کو یہ سکرین پر یقین ہے لکھتی بھی نظر آ رہی ہیں بس یہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم سوال attempt کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ صحیح جی راشد صاحب ابھی ابھی کلاس اسٹارٹ ہو گیا اور بس میں ابھی ٹاپک کا ریویو کر رہا تھا بتا رہا تھا کہ اگر کوئی بچہ رمضان میں کلاس نہیں لے سکا کسی بھی وجہ سے تو اسے پتہ چل جائے کہ جو ہم ٹاپک پڑھنا ہے اس ٹاپک میں ہمیں دو کتابوں کے بیلنس دیوں گے اور ان دونوں بیلنس میں کچھ چیزیں ایٹ اور کچھ چیزیں لیس ہوں گے رائٹ تو تھرڈ ہیٹیں آپ آپ سب نے بتایا کہ سر آپ نے بھی ہیٹنگ کا پانچمہ پوائنٹ پڑھا دیا تھا ڈیز آنر چیک بانس چیک چیک ریٹن بائی بینک مارک ایس 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 ایف کچھ بچوں نے مجھ سے یہ پوچھا بھی بات میں ہم ان کے لئے ریپیٹ کر دیتا ہوں ایسا چیک جو ہم ایسا چیک جو ہم کسی کسٹمر سے ریسیف کریں اور ریسیف کر کے اپنے بینک میں جمع کروا دیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے بینک میں بینک والے پیسے بڑھا دیں گے تو ہم جمع کرتے وے ہی بڑھا دیں یہ اپروچ رکھتے وے کہ جس نے چیک دیا ہے وہ بہت نیک اماندار پرہزگار انسان ہے اور اس کے اکاؤنٹ سے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے لیکن جس نے مجھے چیک دیا اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہ ہوں تو نتیجہ تن اس کا بینک وہ چیک واپس بھیج دے گا میرے بینک کو اور یہ وجہ لکھ کر بھیجے گا ساتھ میں کہ جس نے چیک دیا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں صحیح ہے میرے بچوں تو ایسے صورت میں امیت کرتا ہوں میری بات دھیانت سے سمجھنے ہیں سب لوگ کوشش کر رہے ہیں سننے کی سمجھنے کی تو ایسے صورت میں میرے بچوں کہ جب بینک واپس بھیج دے گا بھائی اور کسی کو آواز سلو آ رہی ہے تو بتایا مجھے پریز آپ لوگوں کو آواز سمجھا رہی ہے میری بھائی 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 آپ اپنا کوشش کریں اگر ہینڈ فری وغیر ہے استعمال کر لیں تو کچھ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ صحیح میرے بیٹا ہینٹ فری بغیر ہے تو دیکھیں کچھ اچھا بیٹا تھنکیو تہا بتانے کیلئے بیٹا شکریہ اچھا جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیز آنڈر چیک کیا ہے بسیقلی وہ چیک جو کسٹمر نے ہمیں دیا ہم نے کسٹمر سے چیک لیا اور ہم نے چیک لے کر اپنے بینک اکاؤن میں جمع کروا دیا اور یہ سوچ کر ہم نے اپنا بیلنس بڑھا لیا کہ جس نے چیک دیا اس کے اکاؤن سے پیسے میرے اکاؤن میں آ جائیں گے انشاءاللہ لیکن جب مہینے کے آخری دن یا دو چار دن کے بعد میں نے بینک سے معلومات کی کہ بھائی آپ کو جو چیک ہم نے جمع کروایا تھا کہ آپ نے اس کے پیسے ہمارے اکاؤن میں بڑھا دیئے تو بینک نے ہمیں مہینے کے آخر میں یہ بات دائی کہ آپ نے چیک بھیجا تھا اس کے پیسے تو آئی نہیں جس نے آپ کو چیک دیا اس کے اکاؤن میں پیسے نہیں ہے ایسے چیک کو ڈھیجانر چیک بانس چیک چیک مارکد بائی بینک ایز ڈ ایس ایف ایڈ فور مند ایس فور سفیشنڈ ایف فور فنڈ کہ جس نے چیک بنا گیا اس کے اکاؤن میں اتنی پیسے ہی نہیں ہے کہ ہمارے اکاؤن میں پیسے اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو تو ایسے چیک کو ڈیزاؤنر چیک کہتے ہیں اور کیونکہ چیک ہم نے جب اپنے بینک میں جمع کروایا ہوگا تو ہم نے اپنے بینک بیلنس کو کیا کر لیا ہوگا بتاؤ جب کوئی ہمیں چیک دیتا ہے اور ہم اپنے بینک میں جمع کرواتے ہیں تو ہم اپنے بینک بینک کو کیا کرتے ہیں بتاؤ سب دیکھے بھیجو ہم اپنے بینک 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 کو بڑھا لیتے ہیں اگر آپ کو یہاں پڑھوں گا انشاءاللہ اگر آپ کرسر دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے اگر ہمارا بینک ہمارا ایچ بی ہل میں اکانٹ ہو جائے گی ا zgن کم ہے تو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اس کا آکااااں سے بینک ہمارے اکہاؤنٹ میں بیسے آ جائیں گے لیکن اگر falak مینک کسی اور بینکGO ON اکاؤنٹ کسی اور بینک میں تو پھر ہمارا بینک اس بینک سے پیسے مگوانے میں دو دن کا ٹائم لیتا ہے تو ورکنگ ڈیس پھر ہمارے اکاؤنٹ میں بیسے آتے ہیں میرا بیٹا سمجھ گئے تو اس لیے ہمیں بینک جب بینک کو پتا چلے گا تو ضرور نہیں ہے بینک پابند نہیں ہے وہ چیک بھیجے ہمیں ہمیں خود بینک سے معلومات لینی پڑیں گی کہ بھائی آپ بتائیے ہم نے جو چیک جمع کروایا تو اس کے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آئی یا نہیں آئے تو بینک ہمارے پوچھنے پہ بھی بتائے گا اور ورنہ منت پر وہ ہمیں بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ چیک بھیج دے گا اور بولے گا جس نے چیک دیا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے امید کرتا ہوں بھاج بھائی آپ کو سوال کا جواب آپ کو مل گیا سمجھ آگیا اللہ کو بھائی آپ کو سوال کا جانتے ہیں تو میرا بیٹا یہ چیک کیونکہ ہم اپنے پاس بڑھا چکے ہوتے ہیں ایڈ کر چکے ہوتے ہیں اپنے اپنے بینک بیلنس کو انکریز کر چکے ہوتے ہیں بینک کہتا ہے نہیں جناب آپ کا بیلنس ابھی انکریز نہیں ہو سکتا کیونکہ جس نے چیک دیا تھا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں تو بینک ہمارے اکاؤنٹ کو بڑھاتا نہیں ہے لیکن ہم بڑھا چکے تھے تو ہمیں واپس اپنی بک سے ہمیں واپس اپنی بک سے کیا کرنا چاہیے کمپلیٹ کریں ہمیں لیس کرنا چاہیے مائنس کرنا چاہیے بہت کم لوگ جواب دے رہے ہیں لیکن جواب دے رہے ہیں شکریہ آپ سب لوگوں کا کوشش کریں گے تو ضرور جواب دے سکیں گے غلط بھی دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن خاموش بیٹھے رہیں گے تو بیٹا پھر کوئی فائدہ نہیں پھر آپ موبائل پر سامنے رکھ کے بیٹھے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہرحال بہت شکریہ جن بچوں نے کوشش کی میں شکر گوزار ہوں جو لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں اپنے اپنی اقل سے تو میرے بچوں اسی لئے ہم اس چیک کو ڈیز آنڈر چیک کو کیا کرتے ہیں لیس کرتے ہیں کہاں سے اپنی کیش بک کے بیلنس میں سے جو ہماری کیش بک ہوتی ہے جو ہماری کیش بک کا بیلنس ہوتا ہے اس میں سے ہم لیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جی یاد رکھے گا اور بس اب میں اگلے پوائنٹ پر چلتا ہوں پوائنٹ نمبر سکس اینی پیمنٹ میڈ بائی بینک آن بیہاف آف بیزنیس اینی پیمنٹ میڈ بائی بینک آن بیہاف آف بیزنیس یعنی کسی بھی کسی ان کی کوئی پیمنٹ جو کہ کسے کرنی چاہیے تھی میرا بیٹا کمپلیٹ کننے سینٹ میں نے چاہیے تھی میڈے کسے کرنی چاہیے تھی بیزنیس کو ہمیں بینک کو نہیں ہوسکتا ہمیں کرنی چاہیے تھی ہمیں پیسے دینے دے ہم نے پیسے نہیں دیئے ہمارے کہنے پر ہمارے بیہاف پر کس نے وہ پیمنٹ کر دی کس نے اوپیمنٹ کر دی ہمارے کہنے پر ہمارے بھی آپ پر بینک نے تو بینک نے بیٹا اپنی جیب سے تو پیسے نہیں دیا ہوں گے میرا بیٹا بینک نے ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے دیا ہوں گے بینک نے ہمارے اکاؤنٹ کے بیلنس کو کر دیا کم ہمیں بھی کرنا چاہیے کم اسی لیے میرا بیٹا یہ لیس میں لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر سیویں ایرل ان ریکارڈنگ بائی بزنیس اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو بل پرس آسان اگزیمپل لے رہا ہوں بغیر لکھیا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں ہے ضرور بولنا میں لکھے بھی سمجھا دوں گا میرے پاس یہاں اوپر آل لیٹی ہے بنیوی ایکزیمپل بل پرس ہم نے کسی کو ایک ہزار روپے کا چیک دیا اب آپ میرے ساتھ رہے ہیں اور مجھے بتائیں ٹریٹمنٹ جو میں پوچھوں صحیح ہے ہم نے کسی کو ایک ہزار روپے کا چیک دیا چاہے سیلری کی وجہ سے دیا ہو چاہے رینڈ کی وجہ سے دیا ہو چاہے ہم نے مال خریدہ ہو پاس میں اور ہم نے اس کی ادائی کی کی ہو کتنے کا چیک دیا ہے میرے بیٹا سب لوگ کوشش کریں لکھے بھیجیں شکریہ آپ سب لوگوں کا کوشش کریں گے تو ضائع شیلات ہے سمجھ میں بھی آئے گا انوالو نہیں ہوں گے تو کیسے سمجھ آئے گا ہزار روپے کا چیک دیا اب جواب یہ لکھے بھیجیں اگلا جواب آپ کا یہ چاہیے جب کسی کو چیک دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے پاس لکھتے ہیں اپنے پاس کیش بک میں لکھتے ہیں کیونکہ چیک دے رہے ہیں تو پیسے کہاں سے جا رہے ہیں بینک سے تو ہمیں اپنے پاس اپنے بینک کو بڑھانا چاہیے تھا کم کرنا چاہیے تھا کیش کو بڑھانا چاہیے تھا کیا جواب ہے آپ جب ہم چیک دیتے ہیں تو ہمیں اپنے بینک بیلنس کو ہمیں اپنے بینک بیلنس کو ہمیں اپنی کتاب میں اپنی کیش بک میں اپنے بینک کو کم کرنا چاہیے یعنی ہمیں اپنے بینک کو کم کر لینا چاہیے لیکن ہم نے اپنے بینک کو کم کیا لیکن کتنے سے کیا سماعت فرمائیے سو روپے سے کیا ایک زیرو لگانا بھول گئے کتنے روپے مائنس کے پیر بچوں پھر بولو کتنے روپے مائنس کے پیر بچوں ہنڈرڈ روپیس مائنس کرنے تھے مائنس کرنے تھے ہاؤزنڈ روپیس مائنس کیے بس مائنس کیے بس ہنڈرڈ روپیس تو بتاؤ غلطی کس نے کی ہم نے ہمیں ہزار روپے مائنس کرنے تھے ہم نے مائنس تو کیے یا مائنس کرنا بھول گئے بولو ہم نے مائنس کی یا مائنس کرنا بھول گئے ہمیں اپنے بینک سے ایک ہزار روپے مائنس کرنے تھے ہم نے مائنس کیے ہاں بالکل کیے لیکن کتنے مائنس کرنے تھے ہزار اور ہم نے کیے سو روپے مائنس تو کتنے روپے ہم نے مائنس نہیں کیے کتنے روپے ہم مائنس نہیں کر سکے نو سو روپے تو اب ہمیں وہ نو سو روپے اپنے پاس سے اپنے بینک بیلنس کو نو سو روپے سے اور کم کر دینا چاہیے کم کر دینا پڑے گا کسے کم کرنا پڑے گا ہمیں اپنے بینک کو کم کرنا پڑے گا میں اپنے بیلنس کو کم کرنا پڑے گا امانداری سے بتائیں سمجھ آیا یا نہیں میں دوبارہ سمجھا سکتا ہوں برچے تو بہت دھبردست ساتھ دے رہے ہیں بلکل ورڈ ٹو ورڈ ایک ایک کوششن کا آنسر دے رہے ہیں آپ کو کسی کو ہزار روپے دینے آپ نے ہزار روپے دیئے آپ کو اپنے پاس لکھنے بھی کتنے چاہیے تھے آپ نے ہزار روپے کی جگہ ایک زیرو کھا لیا بھوکے تھے آپ بہت زیادہ تو آپ نے کتنے روپے لکھے سو روپے تو کتنے روپے آپ نے مائنس کیے صرف سو روپے کیے نا جبکہ کرنے کتنے تھے کرنے مائنس پہ ہزار آپ نے کیے صرف سو تو آپ کتنے مائنس نہیں کیا آپ نے یہ سوالے میرا تو وہ نو سو روپے آپ اپنے پاس سے اور کیا کر دیجئے اچھا صرف یہ غلطی پتہ کیسے چلے گی جب بینک سٹیٹمنٹ آئے گا تو بینک والے ہمارے اکاؤنٹ سے کتنے روپے مائنس کر کے دکھا رہے ہوں گے جب بینک سٹیٹمنٹ آئے گا تو بینک ہمارے اکاؤنٹ سے کتنے روپے مائنس کر کے دکھا رہا ہوگا ہزار روپے کیونکہ ہم نے ہزار روپے کا چیک دیا بچوں ہم نے ہزار روپے کا چیک دیا تو ہم نے ہزار روپے مائنس کرنے کے بجے ہزار روپے مائنس کیے لیکن بینک میں ہمارے اکاؤنٹ سے پورے ہزار روپے ہی مائنس کیے تو کہ اب ہم بینک مینیجر کو ماننے پہنچ جائیں کہ تونک دیوں ہزار روپے مائنس کر دیا وہ بولے گا بھائی تم نے چیک لکے ہی کتنے کا بھیجا تھا ہزار روپے کا تو میں نے تمہارے اکاؤنٹ سے ہزار روپے نکال کر کسی کو دی دیئے لیکن غلطی تو ہم سے ہوئی نا کہ ہمیں ہزار روپے کے بجائے ہم نے اپنے پاس سے اپنے بینک کو کم کیا صرف سو روپے سے تو ہم نے کتنے روپے کم نہیں کیا عرویٰ تو اب ہم اپنے پاس سے کم کریں گے کہاں سے کم کریں گے اپنی بھوک سے جس میں ہم نے غلطی کیا ہم کس کتاب میں لکھ رہے ہیں یہ سب پاتے ہیں ہم اپنی کیش بھوک سے نو سو روپے مائنس کر دیں گے بیٹا بینک ریکنسلیشن تو بنا رہے ہیں ہم جہاں ہم یہ کام کریں گے عریبا لیکن بینک ریکنسلیشن کیا خود کوئی چیز ہے بینک ریکنسلیشن تو دو کتابوں کا نام ہے ایک کیش بک یہ لکھا گا اوپر اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ کراس میں آپ تھی آگا ایک کیش بک اور دوسرا بینک سٹیٹمنٹ کونوں کتابیں ہوتی ہیں ہمارے پاس کیش بک کا بیلنس ہوتا ہے اور بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس ہوتا ہے اور یہ جو کتاب کی شکل ہے اسے کہتے ہیں بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ سمجھ کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا نہیں آیا تو ابھی بھی پوچھ سکتا ہوں اب ایک بار سمجھ کرتا ہوں آپ کو سمجھ کرتا ہوں آپ کو سمجھ کرتا ہوں میرا بچہ میں نے آرش کیا کہ میرا مائک آج خراب ہو گیا ہے میں نے بتایا بھی تو ابھی تو میں نے آواز خود بند گی تھی کیونکہ اتنان صاحب نے کہا کہ بورٹ ڈسٹریکشن ہو رہی ہے اور واقعی ہو رہی ہے مجھے اس میں کوئی شبکو شبات نہیں ہے آپ بالکل صحیح ہو رہے ہیں اور آپ کا شکوہ بجا ہے میرا بیٹا یا تو میں آج کلاس آف کر دیتا جو کہ مناسب نہیں تھا کیونکہ کوئی بات نہیں آر آپ کا بھی گھر ہے ہمارا بھی گھر ہے سب گھروں میں رہتے ہیں الحمدللہ تو اگر کوئی بھار کی آوازیں آ رہی ہیں بیل بجنے کی آواز آ رہی ہیں یا مختلف معاملات ہو رہی ہیں تو مجبوری ہے میرا بیٹا آج بیئر کر لیں انشاءاللہ امید ہے کہ آج شام تک میرے مائک بن کے مجھے مل جائیں گے تو میں کل ضرور مائک سے ہی پڑھاؤں گا اور بس یہ ایک دو دن کی پریشانی ہے صحیح میرا بیٹا تو میں مذہر چاہتا ہوں بہت آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو ڈسکریکشن ہو رہی ہے بہت زیادہ تو جس کے ویسے کچھ آواز کم آ رہی ہے کچھ بچوں کو کچھ بچوں کو بھرے لو آوازیں بہت آ رہی ہیں اب وہ اس لئے بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے چلیے کنٹنیو کرتے ہیں چلیے تو میرا بیٹا اگر یہ پوائنٹ آپ کو تھوڑا سا کلیر ہے تو مزید آگے بڑھتے ہیں اور اب تھرڈ ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں یعنی اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ چیزیں میرا بیٹا جنہیں ہم بینک سٹیٹمنٹ کے دیئے ہوئے بیلنس میں ایڈ کریں گے اب ہم کام چیزیں پڑھ رہے ہیں جی بچوں تو آپ جو ہم ہیڈنگ پڑھنے لگیں اس کا نام ہے آئیٹم شوٹ بھی ایڈ ان پاس بک بیلنس پاس بک کسے کہتے ہیں کارے بچوں پاس بک کسے کہتے ہیں لکھ کے بھیجیے گا پریس پاس بک کا دوسرا نام بینک سٹیٹمنٹ پاس بک کا دوسرا نام میرے بچوں بینک سٹیٹمنٹ تو اب بینک سٹیٹمنٹ کے جو بینک والوں نے جو بیلنس ہمیں لکھ کے بھیجا ہے بینک والوں نے وہ ان کے مطابق ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں اس میں ایڈ اور لیس ہوں گی کیوں کیونکہ اگر ہم نے کوئی چیک دیر سے جمع کروایا ہے پیسے دیر سے جمع کروایا ہے ہم نے کسی کو چیک دے دیا اور ابھی وہ بینک پہنچا نہیں ہے تو ہم تو اپنے پاس ایڈ اور لیس کر چکے ہوں گے لیکن بینک نے ابھی اپنے پاس ایڈ اور لیس نہیں کیا ہوگا کیونکہ بینک نے ہم اسٹیٹمنٹ بنا کے بھیج دیا اچھا اب میں بہت ایمپورٹن بات بولنے لگا ہوں اللہ کرے آپ سب بات میری دھیان سے سنیں نہیں سنیں گے تو رٹا فکیشن ہی ہو جائے گا اور کرنٹ سینریو جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں موجودہ دور میں یہ پوائنٹ اب ایکزنس نہیں کرتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے سیلیبس میں یہ پوائنٹ ہے اور ہم نے پڑھانا ہوتا ہے آپ کو آپ کی سیلیبس کا حصہ ہے اس لیے آپ اس کو بہت دھیان سے سننا اور سمجھنا ہے اور میں دیکھیں بڑے عدب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں پروپ بھی کروں گا انشاءاللہ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بول رہا ہوں کہ دور جدید میں جس دور میں اب ہم رہ رہے ہیں اس میں اب یہ والا پوائنٹ possible نہیں ہے یقین ہے آپ بلیں گے سر کیوں possible کیوں نہیں ہے وجہ بتائیں اب یہ بات کیوں ممکن نہیں ہے کیونکہ دور جدید میں اب انٹرنیٹ بینکنگ ہے آپ جا کے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا کے بس باہر نکلتے بھی نہیں ہیں آپ وہیں کھڑے کھڑے بینک کے اندر اگر موبائل میں بیلنس چیک کریں اپنا یا آپ بینک سے باہر نکل کے ایٹی ایم کارڈ لگا کے اپنا بیلنس چیک کریں تو بینک آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہی فوراں آپ کے اکاؤنٹ بیلنس کو بڑھا دیتا ہے یہ ہے دور جدی لیکن اگر تھوڑا سا پرانے دور کی طرف چلے جائیں کون سے دور میں چلے جائیں سر جب بینک میں ہر بینک آن لائن نہیں تھا جب تمام بینک میں آن لائن بینکنگ نہیں تھی انٹرنیٹ ہر جگہ اتنا آسانی سے آوریبل نہیں تھا اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرا خیالے بیچ میں آواز غائب ہو گئی تھی آپ لوگوں کے پاس آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو زیادہ پلیز مجھے ایک میسیج کر کے دیکھنا ہے اگر آپ کا میسیج مستق پہنچ رہا ہے تو چلیق اگر آپ کا میسیج مستق نہیں آ رہا تو آپ ری جوائن کرنے میٹنگ کو جلدی سے مجھے اوکے لگ کے بھیجیں سب لوگ تو پتہ چل جائے گا جن کے پاس سے میسیج مستق پہنچ رہا ہے انہیں پتہ چل جائے گا میسیج جا رہا ہے جن کے پاس لکھا ہے ہنہان خان is not in the meeting host is not in the meeting تو وہ ری کنیکٹ کرنے چلیں جی میں اپنی بات کو کنٹنیو کروں گا پہلے آپ جلدی سے ری کنیکٹ کرنے آگر کرنا ہے تاکہ آپ پارٹسپیٹ کرتے ہیں موسیقی 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 کچھ بچے ری جوائن کر رہے ہیں کلاس کو تو جیسے یہ لوگ ری جوائن کر لیتے ہیں میں پھر لیکچر سٹارٹ کرتا ہوں اگن موسیقی اچھا کام کیا موسیقی آہ ہم لوگ آن لائن پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن بس یہ آن لائن میں تھوڑا سا انٹرنیٹ وغیرہ کا دسٹریکشن ملتی ہے اچھا جی اب میں اپنی بات کنٹنیو کرتا ہوں تقریباً لوگ ریکنیکٹ کر چکے ہیں واہج صاحب جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھرکور راشد صاحب اور واہج صاحب میری پیروچو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لیٹ ڈیپوزٹ اور کیش ڈیپوزٹ بہت غور سے آپ سنیں میری بات اللہ کے حکم سے میں یقین دلا کے کہنا آپ سمجھ جائیں گے اگر دیان سے سنا کہ پرانے زمانے میں جب ہم بینک جا کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے تھے تو اگر ہمارا اکاؤنٹ مثال کے طور پر سخیہ حسن برانچ پہ ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہو گا ہے اور ہم کسی دوسری برانچ میں جا کے اپنے اکاؤنٹ پیسے جمع کروائیں تو اس برانچ کو سخیہ حسن برانچ کو انفارم کرنے میں ٹائم لگتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ فون پہ ایک منٹ میں ہمیں بتا دیتی تھی کہ جی آپ جو ہے وہ فوراں آپ کے اکاؤنٹ میں وہاں پیسے بڑھ جائیں گے نہیں پیسے بڑھتے ضرور تھے تو پہلے زیادہ تر لوگ کوشش کرتے تھے پیسے اسی برانچ میں جمع کروائیں جہاں ان کا اکاؤنٹ ہے لیکن پھر گریجوالی جب انٹرنیٹ بینکنگ آن ہو گئی تو لوگوں نے بجائے اپنی اسی برانچ میں جانے کے کسی بھی برانچ میں جا کے کہاں فیز جمع کریں جیسے مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لئے آپ کو کہتا ہوں آپ سب کا ایڈمیشن سخیہ حسن برانچ پہ ہے آپ جس موڑ پہ یا ناسمباد برانچ میں جا کے فیز جمع کروا دیں گے تو پہلی بات یہ کہ وہ لوگ فیز ہی نہیں لیں گے آپ سے کیوں کیوں کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو آن لائن نہیں کیا ہوا پروپر طریقے سے ساری برانچز آپس میں کنیک نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں کا سٹوینٹ کہیں فیز جمع کروا ہے جو سٹوینٹ جہاں پڑتا اس کو وہیں فیز جمع کروانی ہے اللہ کہے میری بات تھوڑی سی کچھ کلیر ہو رہی ہے سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ کو مہیں پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں پرانے زمانے میں زیادہ تر ایسی کرتے تھے لوگ لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص کسی دوسرے برانک سیم ہوگا برانچ ڈیفرینٹ ہوگی جمع کرواتا تھا تو وہ جہاں جمع کروائے وہ برانچ دوسری برانچ کو ان فارم کرنے میں ٹائم لگاتی تھی اب اگر ہم نے پیسے جمع کرواتی ہو تو مجھے سوچ کے بتاؤ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار روپے کیس جمع کروایا مہینے کے آخری دن سوائی ہے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار روپے کیس جمع کروایا کتر مہینے کے آخری دن آخری کچھ گھنٹوں میں یعنی پانچ بجے بینک بند ہوتا ہے چار ساریLIب بجے جا کے بینک میں پیسے جمع کروائے سٹیٹمنٹ بنائے گا میرے اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ بنائے گا تو وہ جو میں آخری آرز میں پیسے جمع کرائیں اپنے آکاؤنٹ میں کیا بینک وہ میرے آکاؤنٹ میں پیسے ایٹ کر کے دکھائے گا حالانکہ بینک نے ڈیپاؤزٹ سلپ لی ہے سائن بھی کر کے دی ہے سٹیم بھی آئیے ہم نے اپنی کتاب میں لکھ بھی لیا ہے کہ ہم نے بینک پیسے جمع کروا دی ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہم نے جمع کروایا ہے مہینے کے آخری دن بالکل آخری آخری آرز میں ایکزیکلی رضی صاحب ایسے ہی ہوتا ہے بینک ایڈ نہیں کرتا اس دن سر پھر بینک کب ایڈ کرتا ہے بینک اگلے دن اگلے ویری نیکس ڈی نیکس مارننگ ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ کر کے دکھاتا ہے پیسے لیکن یہ اب نہیں ہوتا یہ پہلے ہوتا تھا میں نے آپ سے بڑے عدب سے حرش کیا اب اگر آپ پانچ بجے بھی بینک کے اندر داخل ہوگا اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیئے تو آپ اگلے دن چھبا تو بہت دور کی بات ہے آپ باہر نکل کے اندر بینک میں بیٹھے بیٹھے اپنے اکاؤنٹ کو موبائل فون کے ذریعہ ایکسس کریں آپ کا بیلنس بڑھ چکا ہوگا کیونکہ آپ آن لائن بینکنگ ہے اب تمام انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی ہے آپ کسی جی حمزہ صاحب کو سوال کرنا چاہیں تو لکھ کے بھیجیں اچھا اب میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں چلیں سمجھاتا ہوں اللہ گرہ آپ کو سمجھ آئے ہمارا اکاؤنٹ ایچ بیل میں ہے صحیح ہے اور ہمارا ایک کسٹمر اسلام آباد میں ہے وہ ہم نے بولا بھئی آپ اسلام آباد میں ایچ بیل کا کوئی بھی بینک ہوگا نا ایچ بیل کسی بھی جگہ وہاں جا کے میرا یہ اکاؤنٹ نمبر ڈالنا اور پیسے جمع کروا دو میرے اکاؤنٹیں وہ اسلام آباد سے پیسے جمع کروائے گا وہ جمع کروانے کے بعد جیسے ہی مجھے ایس ایم ایس کرے گا کہ میں نے پیسے جمع کروا دیئے یا مجھے فون پہ کنفرم کرے گا میں نے پیسے جمع کروا دیئے اور کیسhern ان نے مجھے سٹیم لگا کے دی دی ہے مجھے وارٹ ایپ بھیجے گا پکچر وارٹ اپنے اکاؤنٹ کو اگر چیک کروں گا میرے اکاؤنٹ میں واقعی پیسے بڑھ چکے ہوں گے یہ ہے دور جدید لیکن اگر اسی بات کو آپ تھوڑا سا پہلے لے آ کے سوچیں جب انٹرنیٹ بینکنگ نہیں تھی زیادہ جب ہر بندے کے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا انٹرنیٹ بینکنگ بھی نہیں تھی ہر شخص کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں تھا آج ہر شخص کے گھر میں انٹرنیٹ ہے ہر شخص کے پاس موبائل میں انٹرنیٹ ہے تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بینک بھی سارے انٹرنیٹ نہیں use کرتے تھے بہت limited use تھا بہت سارے بہت کم بینک تھے جو online تھے تو ہوتا یہ تھا کہ اگر میرے کسی کسٹومر نے اسلام آباد میں اکاؤنٹ میں میرے پیسے جمع کروائے وہ مجھے proof بھی بھی بھیج دے گا میں اس کی بات بھی مان لوں گا لیکن میرا bank statement اس دن وہ پیسے ایڈ کر کے نہیں دکھاتا تھا اگلے دن دکھاتا تھا کیونکہ bank to bank آپس میں communicate ہونے میں ٹائم لگتا تھا ابھی سمجھ آتی اتنی بات یہ ابھی بھی نہیں آئی یہ بتاؤ بڑھنا فائدہ نہیں نا پھر میرے اتنا سب بولنے کا آگئی تو کون اس کا مطلب ہے ہم نے جمع کروائے ہمارے کسٹومر نے ہمیں proof بھی بھی بھیج دیا تو ہم تو اپنی book میں بڑھا لیں گے لیکن کس نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بڑھایا ابھی تک کس نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ایڈ نہیں کیے ابھی تک bank نے حالانکہ ہم physically پیسے جمع بھی کروا چکے ہیں bank نے ہمیں stem بھی لگا کے دی ہے sign بھی کرا ہے cashier نے لیکن اس نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بڑھائے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم نے دیر سے جمع کروایا اسے late deposit بھی کہتے ہیں اچھا اگر کسی کسٹومر نے پچیس تاریخ کو ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہوں گے تو وہ چھبیس تاریخ کو نظر آ جائیں گے اور bank statement کب آتا ہے میرا بیٹا ہمارے پاس bank statement کب آتا ہے بتاؤ ہمارے پاس مہینے کے آخر میں مہینے کے اینٹ پر آتا ہے نا بیٹا تو جب مہینے کے اینٹ پر آئے گا تو ہم اس میں دیکھ لیں گے بھئی کیا ہے ایک کسٹومر نے ہمارے اکاؤنٹ پیسے جمع کروائے میں لیکن جب کسٹومر نے جمع ہی کب کروائے ہوں لیکن کسٹومر نے جب پیسے جمع ہی کب کروائے ہوں last day مہینے کے آخری دن last day deposit late deposit cash deposit cash ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوا but not shown in bank statement لیکن bank statement میں وہ لکھا ہو نظر نہیں آرہا تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو اپنے پاس ایڈ کر لیا bank نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ہے اس لیے ایڈ نہیں کیے کیونکہ ہم نے دیر سے جمع کروائے ہیں تو bank آج نہیں تو کل ہمارے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ایڈ کر دے گا یاد رہے بہت important بات بولنا اللہ کرے آپ دھیان سے سنیں کیا جمع کروائے ہیں ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں یہ most important بات ہے اس پوری لائن میں ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے لکھ کے بھیجیں گے پلیس مجھے ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے most important بات اس point number one میں ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے excellent وجیہ excellent شازین محمد تہا عریبہ رضی رضی صاحب کہاں لکھا ہے چیک جمع کروایا ہے کہ آپ point number two بارڈ ہیں پہرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور عاشق صاحب آپ کو بہت شکریہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں کیش جمع کروایا ہے late deposit cash deposit but not shown in bank statement last day deposit تینوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں کیش جمع کروایا اب آپ میں سے کوئی معصوم بولے سر چیک بھی تو جمع کروا سکتے ہیں تو بیٹا وہ next point میں لکھا ہے چیک جمع کروایا ہے چیک deposit ابھی میں بات کر رہا ہوں cash کی جمع اپنے اکاؤنٹ میں کیش جمع کرواتے ہیں اور بینک ہمارے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ایڈ کر کے نہ دکھائے تو اس کا مطلب ہے ہم نے پیسے جمع کروایا ہے مہینے کے آخری دل ہم اپنے پاس ایڈ کر چکے ہیں کس نے ایڈ نہیں کیا بینک نے بینک آج نہیں کل ایڈ کرے گا اچھا اب کون ایڈ کر چکا ہے بتاؤں یعنی ہم اپنی ہم اپنی کتاب کا بیلنس ایک اکیس اور اگر ہم نے نو جمع کروایا ہے تو ہم اپنے بیلنس دکھا رہے ہیں ہم ڈتیج سڑا لیکن بینک ہمارا بیلنس دکھا رہا ہوگا کتنا کیوں کیوں کیونکہ بینک نے ہمارے اکاؤنٹ میں کیتنے اگر لپی نہیں کیے کہ اور کیوں نہیں کیا کیوں کیوں کہ ہم نے پیسے جمع کروایا ہیں مہینے کے آخری دن ڈیر سے جمع کروایا ہے تو ہم یہًی نوہزار روپے بینک بینک اسٹیٹمنٹ کے کولم میں بینکی سٹیٹمنٹ کے بیلنس میں کیا کریں گے بولو یہ نو ہزار رپے ہم بیسٹر talent کے کولم مبھی کیا کر دیں گے بنگی سٹیٹمنٹ کے بالنس میں بینگ نے جو سٹیٹمنٹ بھیجا ہے بنگ سٹیٹمنٹ کے بالنس میں ہم یہ نو ہم یہ نو ہزار روپے ہم یہ آپ بنگے کے بالنس میں کیا کریں گے ہے اس لیے ہم نے سے پڑھا سٹیٹمنٹ بینٹ آدم شوڈ بھی ایڈن پاس بک بیلنس ہم اپنے بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس میں یہ اماؤنٹ ایڈ کر دیں گے بتائیے کوئی کنفیجن جب ہم ایڈ کریں گے تو ہماری بک آلڈی ایک تیس شو کر رہے تھی بینک سٹیٹمنٹ بھی شو کرنے لگے گا بینک سٹیٹمنٹ بھی شو کرنے لگے گا کتنے ایک لاکھ تیس ہزار دونوں بک ایک جیسے ہو جائیں گی کیا کرنے سے میرا بیٹا چا کرنے سے نو ہزار روپے بینک سٹیٹمنٹ میں ایڈ کرنے سے نو ہزار روپے بینک سٹیٹمنٹ میں ایڈ کرنے سے آئی ہو کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھا گیا بس آخر منٹ چل رہا ہے میڈنگ کا میڈنگ کسی بھی لگے آپ ختم ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں یہ بات اگر آپ کو سمجھائی تو کل انشاءاللہ میں ان کے لئے چیک اور یہ باقی پوائنٹ کل ختم کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ صحیح ہے پوری کوشش کروں گا امانداری سے بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بات سمجھ میں نہیں آیا پوچھیں ضرور اور یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بلکل اسی کی طرح ہے بس یہاں ہم نے کیس جمع کروایا تھا رضی تم نے بولا تھا نا چیک بٹا بولا بھی یہ کوچنگ اگلے ہفتے سے اگلے منڈے سے امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا فزیکل کوچنگ آن ہو جائے گا آپ لوگ فزیکل آئیں گے تو اب یہ دو کلاسز لیکن اگر چیک جمع کروائیں اور بینک ہمارے اکاونٹ میں وہ چیک کے پیسے ایڈنا کر رہا ہوں تو اسے انکلیر چیک انکریڈیٹڈ چیک کہتے ہیں بیٹا آپ کو کوچنگ جانا پڑے گا حاشر اور کوچنگ جا کے آپ اپنا اس ویک کے لیکچر آپ کو ملیں گے آخری اشرے میں جو میں نے پڑھایا تھا وہ والے لیکچر آپ کو کوچنگ سے مل سکتا ہے صحیح ہے تو آپ اس پوائنٹ کو آپ دیکھنے جائے گا پیس پکچر لے لیں اس کی سکرین شوٹ لے لیں اور پھر انشاءاللہ ہم یہ ڈسکرس کریں گے صحیح ہے نہیں بیٹا حاشر وہ کوچنگ والوں نے مجھے سکتے ہیں اس لئے میں نہیں بھی سکتا ہے کوچنگ سے جا کے لیے جب کوچنگ ہیں گے جب لے جو جائے گا ٹھیک ہے بچوں میری طرف سے پیہنے اللہ کسی بھی با کلاس کمیں